اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنی جنل پاکستانی کبوتر باز میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرتے ہیں دوستو آج میں وہ پانی جو میں نے یوٹیوب پر ویڈیو بنائی تھی جو پیلا پانی میں نے بتایا تھا گلابی پانی گلابی پانی کی اس ویڈیو میں مکمل چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں اس ٹیم ہم لوگ بنا رہے تھے اسی ویڈیو میں بتا رہے تھے ہر چیز مگر تھوڑا سا ایک بچہ گر گیا تھا دیوار سے بارشوں کی وجہ سے دیوار ایک کچھی کھڑی تھی تو بچہ گر گیا تھا اس وجہ سے پھر ہم اس مسئلے میں لگ گئے پھر دوبارہ ویڈیو ٹچ کرنے کا کوئی سوفٹ ایر نہیں ہے اپنے پاس کے دو ویڈیو بنا کے ان کو ٹچ کریں اور سوفٹ ایر کے حساب سے لگائیں تو وہ سسٹم نہیں ہے دان پڑھ لوگ ہیں تو اس وجہ سے میں نے بولا آج اس ویڈیو میں میں دوستوں کو جو ہے چیزیں بتاؤں اور وہ لوگ وہ آپ لوگ پانی بنائیں بہت اچھا ریزلٹ ہے جناب پانی کا اور انشاءاللہ ایسی چیز میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی یقین رکھنا ہے کہ ایسی چیز آپ لوگ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی جو یہ چیز میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ اس کا صرف استعمال کرنے کا طریقہ وہ نہ رکھیں جو ہم لوگوں نے بتایا تھا ایک سی سی پلٹا دے وقت اور ایک سی سی کبوتر کو اڑاتے وقت ہی بلکل اس طرح نہیں کرنا آپ لوگ اس کا طریقہ پہ پلٹا تشانج رکھنا ہے آپ لوگ ان개를ین پڑھنے اس موسم میں جو یہ دیکھ لوگ جو چل رہی ہے ایک سی سی کبوتر کو ورات کے 10 بجے دے اور ایک کہ یہ سی سی کبوتر کو چھوڑتے وقت دے تو یہ صرف کریں آپ لوگ کیونکہ آپ نمцуم نارمل ہیں اور جو اچھا کبوتر ہے آپ لوگوں کا اس کو برچاتے وقت ایک سی سی دے دیں اچھے کبوتر کو بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں جو چیزیں ڈلیں گی پہلے تو یہ پانی ملتا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے یہ بنا ہوا پچیس سیسی کا پانی ملے گا آپ لوگوں کو یہ ایک میڈیکل سٹور سے یہ لینے آپ لوگ بنا ہوا پانی اس میں پچیس ام جی لکھا ہے بی پی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے بی پی اس طرح کا کوئی نام لکھا ہے ہم لوگ تھوڑا کم پڑے ہوئے تو اس وجہ سے تو یہ اس طرح کا آپ پانی لیں گے یہ پوری شیشی لیں گے اس میں آپ لوگ ایک مادران لیں گے مادران میڈیسن جو ہے مادران ایک لیں گے آپ لوگ اس کے بعد آپ لوگ اس میں دس کترے میتھ کو بال ٹیکے کے ڈالیں گے میتھ کو بال ٹیکہ جو میتھ کو بال ٹیکہ ملے گا آپ لوگوں کو چھوٹی سی بوٹل ملے گی ٹیکے کی ٹیکہ ہوتا ہم تو ٹیکہ بولتے ہیں اپنی ہم سندھی زبان میں آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ڈس کترے آپ لوگ انہیں میتھ کو بال کے لینا ہے کترے سرنج کے ساتھ جو نکلے سرنج کے آگے سے جو کترے نکلنے ہیں وہ لینے ہیں کسی ڈرافر میں ڈال کے دس کترے ڈالنا آور ڈوز ہو جائے گا جو تین سیسی والی سرنج ہوتی ہے اس کے آگے جو سوئی لگی ہو اس سوئی کے دس کترے ڈالنے ہیں ون سیسی والی سرنج کے دس کترے بھی نہیں ڈالنے پچاس سیسی والی سرنج کے دس کترے نہیں ڈالنے ون سیسی والے کے کم ہو جائے گی مقدار پچاس سیسی علی کے پھر بڑھ جائے گی تو آپ لوگ انہیں تین ساڑھے تین سیسی والا جو ٹیکہ ہوتا ہے اس ٹیکے کا آپ سوئی کے ساتھ دس قطرے ڈالیں اس کے بعد آپ لوگ انہیں ڈریکاڈران جو سرنج ہوتی ہے ڈریکاڈران سرنج کے بھی آپ لوگ انہیں پانچ قطرے ڈالنے ہیں پانچ قطرے ڈریکاڈران سرنج کے اس میں ڈالیں گے آپ یہ مادران ہو گئی میتھکو بال کے قطرے ہو گئے ڈریکاڈران ہو گئی ایویل پچی جو ایویل پچی نمبر ہوتی ہے اس کا آپ آدھا لیں گے آدھا ایویل پچی کا لیں گے پچی سے ایویل ہے وہ لیں گے ایک ڈیکسہ میتھی سول لیں گے ایک گولی ڈیکسہ میتھی سول ان کو جو گولیاں ہیں ان کا پانچ بنا کے اس کے اندر سے یہ اوپر والی یہ کھول ہو گے تو اس میں گولیوں کا پانچ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا کہ جیسے مکس ہو جائے بلکل گلابی پانی بن جائے گا آپ لوگ بنا کے پھر آپ لوگ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ بن گیا تو دوستو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے یقین مانے آپ لوگ یہ چیز آپ اس موسم میں استعمال کریں یہ اسو میں استعمال کریں آپ جو جیسے یہ واضح موسم چل رہی ہے آپ تو موسم نہیں ہے کوئی بھی اتنی یعنی کہ فرض کرو آپ کا کبوتر دو ڈیٹھ گھنٹے اٹھتا ہے نا کبوتر کسیں بنی ہوئی کبوتر تو اس کبوتر کو شام تک آپ لوگ اتار ہوگئے انشاءاللہ سے باقی رہی بات لو کی لو میں کبوتر وہ اڑتا ہے جس میں جس نے خوراک کھائی ہوگی جس نے اچھی اپنی سنبھال کی ہوگی کبوتر نے فٹنیس ہوگی کبوتر کی جس طرح ریسلنگ لوگ لڑتے ہیں تو جیم کرتے ہیں جناب تو اس طرح بازی میں کبوتر وہ اڑتا ہے وہ کبوتر نہیں مرتا جو کبوتر اپنی کسیں بنائے ہوتا ہے سناب کبوتر کا نکلا ہوا ہوتا ہے اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کون سا کبوتر کیوں مرتا ہے یہ بھی میں پروپر طریقہ آپ لوگ کو بتاؤں گا انشاءاللہ دوستو سلاب کی وجہ سے ہم لوگ اپنی پریشانیوں میں تھے کوئی خوشی کا محول نہیں تھا پورے سندھ میں سلاب بلوچستان میں سلاب بارشیں تھی تو اس وجہ سے میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی ہم لوگ کوئی خوشی کا کوئی ہے ہم محول ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ خوشی کر کے کوئی بھوتر بازی کریں دوستو ہم خود متاثر ہوں ہیں سلاب سے فصلے وصلے ڈوب گئی ہیں کچھے والی سیڈ پوری سب گریبوں کی فصلے ڈوب گئی ہیں ہمیروں کو بھی ڈوب گئی ہیں گریبوں کی بھی ڈوب گئی ہیں سلاب سب لوگ کے لیے ایک جیسا آدھ ہے پورے سندھ کی فصلے ڈوب گئی ہیں بارشیں ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا پائیں کافی سارے لوگ مطلب پرست میں کھلا بولوں گا جی بلکل مطلب پرست لوگ سیزن کو بات کرتے ہیں سیزن آ جاتا ہے تو استاجی استاجی شروع ہو جاتی ہے اندرونی سندھ اندرونی پنجاب کہ کافی سارے لوگ استاجی 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 تو جناب اس ٹیم سیزن ہوتا ہے اس کے بعد کوئی حال ہی نہیں پوچھتا کسی بندے گا ہم کو کسی کی ضرورت نہیں مگر ایک ہوتا ہے سسٹم کہ بھئی سلاہ میں ہمارے ہاں کوئی بندہ حال ہی پوچھ لے زندہ ہو مر گئے ہو تو یہ بھی ہوتا ہے جناب پورے یوٹیوب میں چار ہزار سے زیادہ لوگ اون رابطے میں ہیں چار ہزار سے زیادہ لوگ اون رابطے میں ہیں اور تقریباً اسی ہزار سے زیادہ لوگ رابطہ کر کے چھوڑ گئے ہیں پر ان چار ہزار میں سے بھی تین لوگ رابطہ کرتے ہیں ٹوٹل تو دوستو یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا مطلب پرست کوئی نہ بنے آج کل کا دور اللہ ہر کچھ کو اپنے حساب پر خوش رکھے گا ہم کو کسی کی وزرورت نہیں اللہ خیر کرے گا کوئی رہے نہ رہے اللہ پاک بہتر کرتا ہے وقت آ جاتے ہیں جوانوں پہ جی جی وقت آ جاتے ہیں مطلب کی بات نہ کیا کریں یہ دوست کافی طرح دوست اچھے بھی میں ایک دو مطلب پرستو کیونکہ اس پہ میں اچھے دوستوں کو نہیں چھوڑنے والا بس ہم لوگ اپنی مجبوری تھی جس وجہ سے میں نے یہ ٹیم نہیں دیا یوٹیوب پہ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس سے اس کو استعمال کریں اور دعوں میں یاد رکھیں اور اس کا آپ لوگ طریقہ کار یہ ہی ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو بنائیں اور ٹرائے کریں اور لوں میں جو ہے فبوتلوں کو یہ جو لگے اس کا مختلف اور طریقہ ہوگا جیسے ماہ جون میں ماہ اور جون میں اس کا لگانے کا طریقہ علاق ہوگا باقی جولائی اگر سکتہ مرکتو برنمو پر جو ماہ نے اس میں جس طرح لگا ہو کوئی مسئلہ نہیں کبوتر نہیں مرتا کبوتر مرتا ہے ماہ اور جون میں اور کیوں مرتا ہے اور کون سا کبوتر مرتا ہے کس طرح کا کبوتر مرتا ہے اس میں میں ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ پرندہ نہ مرے کبوتر نہ مرے اگر کبوتر مرتا ہے تو اس جہان میں ہمارا کبوتر بازی کا نقصان اور اگلے جہان میں قیامت کی سزا آخرت کی سزا ہے اس میں کوئی ادھر عجر تو نہیں ملے گا جو ہم لوگ کبوتر کو ماریں گے ہم لوگ انہیں فتح کر لے ہم لوگ گازی بن گئے گازی تو نہیں بن رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ مظلوم کو مار رہے ہیں تو مظلوم جیسے مرے گا تو قیامت کے دن اور ان کے ڈنڈے پڑھنے ہمارے اوپر تو کوشش یہ کیا کرو جو بھی گولی پانی کسی بھی بندے کا استعمال کیا کرو مہربانی کر کے رابطہ کر لیا کرو کہ جناب کس طرح ہم لوگ یہ استعمال کریں آپ نے تو یوٹیوب پہ بتا دی فلانی اتنی طریقے کہ ہمارے کبوتر ہیں ہمارے کبوتر اتنی رینچ میں اڑ رہے ہیں اتنی رینچ والے کبوتر کو کس طرح دے ہم گولی پانی اور بڑی رینچ والے کبوتر کو کس طرح دے کم بیدام کھائے ہوئے کس طرح کافی سرے لوگ اس طرح کرتے ہیں بھائی بھوڑا آیا بھی اس کو وہ گولی دس گولیاں اگر دس کبوتر اڑانے ہیں ان لوگ انہیں گیارہ گولیاں بنا لیتے ہیں گیارہ گولیاں بنا کے سب کو دے دیا دے دیا دے دیا تو جناب وہ چیک نہیں کر دیں کہ کبوتر کا اندر جسم کتنا ہے کوئی بوڑا ہے کوئی نو جوان ہے کس کو اندر جگیر کا مسئلہ ہے کس کو مجھے دے گا جس طرح انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح کبوتر کو بھی بیماریاں ہوگی جناب پھر ہم لوگ وہی کھیل پانی ہر چیز ہوئی لگاتے ہیں ان میں سے دو کبوتر چھاٹ ہو جاتے ہیں یہاں دو کبوتر نہیں اترتے ہیں یہاں ایک کبوتر وقتی بیٹ جاتے ہیں باقی دیر اترتے ہیں جو وقتی بیٹتا ہے وہ ہماری غلطی ہوتی ہے ہماری غلطی کی وجہ ہے کبوتر وقتی بیٹتا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس نولیج ہے ہم لوگ آپ لوگ کی خدمت پیش کریں گے آگے آپ لوگوں کا نصیب مقدر بھی اچھے ہونے ضروری ہیں دواء اچھی ہو دعا بھی اچھی ہو تو مقدر آپ لوگوں کے اچھے ہونے ضروری ہیں تو دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم آپ لوگوں کا خادم جنید علی سولنگی